اسلام علیکم ایوریون کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہو آئی ہاپ آپ سب خیریت سے ہوگے تاریخ آج پندرہ جولائی اور دن ہے پیر میری ڈیوٹی ہے ون ون فائیو موسا پاک ایکسپریس پر ملتان سے لاہور تک موسا پاک ایکسپریس ملتان سے لاہور اور لاہور سے ملتان کے درمیان چلتی ہے اور یہ ایک ریل کار ہے جو شام چار بجے چلتی ہے ملتان سے اور نو بجے پہنچتی ہے لاہور اور رات ساڑھے بارہ بجے چلتی ہے دوبارہ لاہور سے اور صبح پانچ بجے جاتی ہے ملتان کینٹ تو دیکھتے ہیں آج ہمارا سفر کیسا گزرتا ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے کیسے گزرتی ہے چلتے ہیں اسٹیشن پر اور دیکھتے ہیں کون سا لوکوموٹیو ہے اور ملتے ہیں آپ کو پر اسٹیشن پر کیونکہ گاڑی میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ چلتی ہے ملتان سے تو اس میں پھر اکثر انٹرو کا ٹائم انٹرو رہ جاتا ہے اسٹیشن پر چلتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ کو باقی صورتحال وہیں پر چل کر دیکھتے ہیں آج تو ہماری ٹرین کا ریک بھی اپلیس ہو رہا ہے لوکوموٹیو بھی ہوا ٹیچ ہو رہا ہے ہماری گاڑی کا 6026 6026 ایجی 30 تو چلے جناب آپ کو آج لوکوموٹیو بھی آن ٹرین ہوتا ہوا دکھاتے ہیں اور کیونکہ آج ٹونٹی فائی و باؤن زکری ایکسپریس لیٹ تھی تو اسی لیے لوکوموٹیو بھی لیٹ لوکوموٹیو بھی لیٹ اٹیچ ہو رہا ہے ٹرین کے ساتھ پائلٹ ماسٹر کے مکشل کرترین جواب ہے اور پائلٹ ماسٹر جنڈیاں دکھاؤ نا آپ کے پاس جنڈیاں کس لیے ہیں وہ پاکستانی کام چلا رہے ہیں ہاں سے پارا کر کے بہت در اس کی کام ہوتا ہے لیکن وہی بات کہ جس کا کام ہے اسے پتا ہے کس طرح کرنا ہے تو اس طرح اکثر ان کے لیے یہ ایزی ہے ایک اپلین نکالتے ہیں ڈرننگ ٹرین میں اس طرح سے لگا دیتے ہیں اور کپنین لگانے کے بعد پریشر پائپ بھی لگانا ہوتا ہے جس سے بریک تک پریشر جاتا ہے اور ایک گاڑی چلتی ہے تو چلے جناب چلتے ہیں بریک کی طرف ڈرائیور صاحب سے میل رہی ہیں ڈرائیور صاحب ہے نائیم صادق اور اسسٹینٹ ہے ابھی ڈلی ہمارے جو ہمارے ساتھ گاڑی ور کریں گے ملتان سے لے کر لاہور تک موسم کچھ مکس ہے کبھی دوپ آتی ہے چلی جاتی ہے لیکن گرمی برقرار ہے دس منٹ ہیں گاڑی چلے میں کیونکہ لوکوموٹیف لیٹ اٹیچ ہوا ہے تو تھوڑی سی پھرچی دکھانی پڑے گی پھر جا کر گاڑی رائی ٹائم ہوگی اور آج تو ریک کمپوزیشن ہی چینج ہو گئی ہے موسا پاک کی پہلے ایسیز آگے ہوا کرتے ہیں نیکس ٹو ہینجن اور آج لاسٹ میں لگے میں ہماری بریک بھی پہلے سینر ٹائپ ڈاؤن میں ہوا کرتی تھی اور اپنے ملتی تھی ہمیں جرمن ٹائپ جس میں لگیج بھی ہوتا ہے لیکن آج یہ بھی چینج ہے چلیں جی جو ملے ہے ہم تو سب پر راضی ہیں اس کا مطلب ہے میں بھی اگر کوئی لگے جوالی بریک پروائیڈ نہ کی گئی تو یہی بریک پھر آئے گی ہمارے ساتھ ڈاؤن میں لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا جناب آج بھی ہمیں فیسنگ میں بریک ملے جیسے کراچی ڈاؤن میں ملی تھی چھلے دی اللہ سایٹ کے رہے پائپ لیک ہو رہا تھا پائپ میں سے پریشر لیک ہو رہا تھا جب تک یہ لیک ہو تو پریشر پورا نہیں ہوتا اور گاڑی نہیں چلتی تو پیل فارم نمبر چار پر کھڑی ہے ون کو سیون اپ میر ایکسپریس اس کا لوکوانٹیو بھی اٹیج ہو چکا ہے یہ سوا چار وجہ چلتی ہے ملتان سے اور آج پہلی بار ہمیں یہ پاور وین ملائے اپ سائیڈ پر وہ بھی اس لیے کہ اس کا جو اپنا پلانٹ تھا وہ وہ بھی جو اس کی اپنی بریک تھی وہ ہو گئی ڈیمیج اس وجہ سے اس وجہ سے پھر یہ پاور پلانٹ جو لاسٹ میں لگا ہوتا ہے مطلب آتے ہوئے جاتے ہوئے نیکسٹو انجن لگا ہوتا ہے پریسے لاسٹ میں لگا جئے کیونکہ اس میں چارج گارڈ نے ریوٹی تو کرنی ہوتی ہے اور اس سے پوری گاری کا نظام چلتا ہے ہماری گاڑی کا ڈپارچہ ملتان کینٹ سے دس میں لیٹ اور دس میں لیٹ کو بچانے کے لیے مجھے کنٹرول ایس ایم ٹی ایک سار پتنی کون 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 کالے کرتے رہے گاڑی چلوائیں گاڑی چلوائیں جناب جب تک ڈرائیور نہیں دیکھا تو گاڑی نہیں چلتی گاڑی کھڑی رہتی ہے وہ کوئی پائپ کا مسئلہ تھا لوکوموٹیف کے وہ پروائیڈ کی ہے ہم نے تو پھر گاڑی کا ڈپارچہ ہوا ہے بخیر دوستو دعا کرتے ہیں کہ آج کا سفر خیریت سے گزرے اور تمام مسافر اور یہ گاڑی بخیر وافیت اپنی منزلیں مقصود پر پہنچ جائیں اور پرنفارم نمبر پانچ کی لیند ہے کافی بڑی ہے اسی لیے گاڑی کو یہاں سے نکلتے نکلتے ٹائم لگ جاتا ہے اور ذکریہ ایکسپریس ابھی تک پلیس نہیں ہوئی کیونکہ آج وہ ساڑھے تین گھنٹے لیڑ تھی اس کا مطلب گاڑی تین بجے کے آس پاس کہیں آئی ہوگی تین یا ساڑھے تین بجے اس لیے اس کا ابھی تک ڈپارچر نہیں ہو سکا اور شیڈ میں سک ایک ہی لوکوموٹیف کھڑا ہوا ہے اور وہ ہے ایڈ تھیری زیرو نائن پی ایچ ایٹ ٹوائنٹی آئی ہاپ یہ آیا ہوگا ٹوائلڈ ڈاؤن ہزارہ ایکسپریس آج صوبہ اور رات ورک کرے گا ہزارہ ایکسپریس اور دوستو یہ آپ کو انفرمیشن بتاتا چلوں کہ یہ گاڑیاں جو ہزارہ ایکسپریس ہے دوستو یہ اس کا لوکوموٹیف ملتان میں چینج ہوگیتا ہے کیونکہ شورکورٹ سے آکے تو لائن جاری یہ وہ ویک ہے تو وہاں پر بڑے لوکوموٹیف نہیں چلتے اس لئے پھر ملتان شیڈ ہی پڑتا ہے اس گاڑی کو یا تو پھر شورکورٹ چینج ہو تو اس لئے ملتان میں ہی فیولنگ اور لوکوموٹیف کے سرلیٹڈ ستارے کام ہو جاتے ہیں اس لئے یہاں پر لوکوموٹیف چینج ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے اور اور تین سے چار کوج بھی ہوتے ہیں تو لوڈ بھی چھوٹا ہو جاتے ہیں تو پھر لوکوموٹیف بھی دو ہزار ہاتھ پاور کا لگتا ہے اور دن آپ شام کے وقت ابھی چار بج رہے ہیں اب وہ تو سوہ چار ہو گئے ہیں لیکن یہ حالت ہو گئی ہے پسینہ پسینہ دعا کرتے ہیں کہ سفر بخیر و آفیت گزرے اور کچھ دیر میں موسم ٹھنڈا ہو جائے گا تب تک گرم موسم کو انجوائے کرتے ہیں اور سفر میں رہتے ہیں ساتھ ساتھ جلے کو دیکھتے رہیں انجوائے کریں اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سب کچھ اچھے لگے تو پھر آخر میں سبسکرائب بھی کر دیں چار بچ کر ستاون من پر آئی گاڑی ہماری خانے وال ریلوے اسٹیشن اس گاڑی کے صرف خانے وال اور خانے وال میں پانچ سبسکرائب بھی چلانے پڑتے ہیں جلدی جلدی نہیں تو پھر یہ گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے اور گاڑی لیٹ ہوئے تو پھر ٹائم کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے موسیقی بشمال آرم آن را ایم، رائدنام ڈرین میں سوار ہوتے ہیں دوستو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ جہاں سے سوار ہو رہے ہیں آپ کا کوچھ ادھر نہیں ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے سمانت رکھا ہے اور اگر برابر میں ہے تو پھر سمجھ آتی ہے لیکن اگر زیادہ ڈفرینس ہے کئی کوچس کا وہ جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پر آپ بیٹھ جائیں پھر اندر سے ہی شفٹ ہو جائیں کیونکہ دو دو منڈ کے سٹاپ پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ دو دو منڈ کے سٹاپ پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو بیدھ فیملی بیدھ اپنے لگیج بچوں کے ساتھ شیفٹوں گاڑی نکل جاتی ہے یا پھر آپ رہ جاتے ہیں یا پھر آپ کا سامان رہ جاتا ہے اور یہ مسئلے اکثر ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں ساتھ گزر رہا ہے دوستو ہمارے ساتھ روڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جو اس پورے سیکشن کو جیسے ہماری ریوے لائن کنیکٹ سے کرتی ہے اس پیشن کو ایسے ہی ہے روڈ کنیکٹ سے کرتا ہے آنے وال یہ چلو چچاواتی سائے وال لاہور سکتے ہیں ملک صاحب ہے ہمارے جو ہمارے ساتھ جائیں گے ملک صاحب نے پڑھی ہوگی نماز چکے جوتی میں ہیں اور پاؤں بھی گلے ہو رہے ہیں تو وضو کیا ہوگا اور اسی لیے وہ پر نماز پڑھ کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے котором ہمارے فائیور بس لار من ریمwatch ہمارے موجودان ٹھیک 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 آرے ہو آرے ہو آرے ہو آرے ہو آرے ہو ہماری ساہیوال ریلوے سٹیشن ہو رہا ہے ہماری گاڑی کا لوڈ اتنا چھوٹا ہے 12 کوچس کا کے آدھے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں انہوں نے یہ نہیں پتہ لگتا کہ گاڑی اتنی آگے جائے گی بیسے چودہ کوچس کا لوڈ چلتا ہے آگے بارہ کوچس مسافر دھوڑے دھوڑے جا رہے ہیں آگے کو اپنی ریزرڈ کوچس چلو ٹھیک اور بھئی یہ ہوتا ہے جو چھوٹا تا کچن میں نے بتایا تھا ڈائننگ کا جو یہ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں میں کھانا اور چائے وغیرہ تو میرے لیے یہاں سے ایک ادف چائے ڈائننگ لاؤنج سے آئی منڈ ڈائننگ کار کہتا ہوں میں ہے تو بیسے چھوڑا تا کچن ہی میں نے کہا چائے پی جائے ڈرائیور ون بان فائی باب انچار گارڈ کارلنگ اور اب چائے ٹرائے کرتے ہیں بھئی شام کا وقت چائے مہین جائے تو بڑا سا انسان سفر میں تو کچھ نہ کچھ انسان کو کھاتے پیتے رہنے چاہیے تاکہ وقت اچھا سپینڈ ہو جائے الکا الکا کچھ کچھ لائٹ لائٹ مشینی چائے جیسے کہ اس گاڑی میں تو یہ ڈائننگ سرویسز جو پروائیڈ کرتے ہیں شام کے پاس مشینی چائے ہی ہوتی ہے اور چائے ایبریج ہے بہت اچھی بھی نہیں ہے کہ بہت انتہاک ہی اچھی یہاں وہ تو اسی بن نہیں اور اتری ایسی بھی نہیں کہ پینا جائے اچھی چائے بنی ہوئے ہیں ہے بہت انتہاک ہاں مادہ گے لئی موسیقا سات بچ کر سترہ من پر آئے گاڑی ہماری اوکاڑا ریلوے سٹیشن اور جناب آج رشنی نارمل ہی ہے اور زیادہ بھی نہیں ہے بہت کم بھی نہیں ہے ہمارو فیٹ ون مان فائد بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جسی لوگ ہیں سگنل لال ہیں اس کا مطلب ابھی تک پائلٹنگ پیل سی چل رہی ہے میرے ڈائنگ والوں کی آج اچھے کاسی دوڑے لگی ہوئی ہے جاں گاڑی رکھتی ہے وہاں یہ جاتے ہیں ان کو آڈر پہ نہیں دیا ہوا ہوتا ہے باگ باگ کے لے کر پھر آگے جاتے ہیں ایک اور آرہا ہے اس کی بھی آج سہی دوڑے لگیں گی سلو کرو سلو کرو شابہ 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 اسی لیے یہ پھر آرام سے رننگ ٹرین میں سوار ہونا اور اترنا آتا ہے مغریب کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور پتو کی تک آئی تھوڑا تھوڑا اندھیرہ ہو جائے گا آگے کی جو ورکنگ ہم اور اسٹیشنز دیکھیں گے وہ ہوں گے اندھیرے میں اور واپسی کی ورکنگ ہماری کوئی اس طرح سے ہی ہوتی ہے ساتھ بچ کر باون من پر ہماری گاڑی کا آرائیول ہوا پتو کی ریلوے اسٹیشن دو دو من کے سٹاو پہ ہیں دو من اسے گزرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتے آپ بھی کہتے ہوگے میں آپ کو کیا دکھاؤں میں آپ کو ایسے سے لوگ ہی دکھا سکتا ہوں یہ فینڈر ہے ہماری ٹرین کا ٹریور ون من فائب ہے بسم اللہ ارمان درہیم رائیٹ ناب اور بچ کر 33 من پر آئی گاڑی ہماری راہ ون من فائب ہے بسم اللہ ارمان درہیم رائیٹ ناب دو من سٹاوپ کیا ہے گاڑی نے کوٹ لکھ پک رہا ہے ریلوے سٹیشن اور یہ گاڑی سری اپ میں سٹاپ کرتی ہے ڈاؤن میں سٹاپ نہیں کرتی یہاں پر ڈاؤن میں سٹاپ کرتی ہے ڈاؤن میں بتاؤں گا کہا کرتی ہے اور سب سے زیادہ رش جو اینا وہ ہوتا ہے یہاں پر اس گاڑی کا مسافروں کے اترنے والوں کا وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آئی ٹھنک آج وہ یہ ٹینٹ لگے میں تو یہ رکھتے سامنے سے بند کی ہیں میں شاید ہی کوئی پروگرام بگڑا ہو یا ہونا ہو سیکیورٹی آپ کو مدے نظر رکھتے ہوئے کلکل آواز بھی آ رہے ہیں شاید کوئی پروگرام ہو رہا ہے یا تیاریاں ہو رہی ہیں میں تو مسافر لوگ اس گیٹ سے چلے جاتے ہیں جو گیٹ سامنے نظر آ رہا ہے آس پاس کاروباری مراکز بھی بند ہیں ہماری گاڑی پہنچی ٹینٹل ٹینٹل موسیقی